سالوں کے بعد لوگ پہنچتے ہیں میرے محبوب اللہ السلام کے در کے سامنے ابھی کھڑے نہیں ہوتے دھکا دے کے پار کر دیتے ہیں اور اب اخبار میں چھپ گیا وہ بھی میرے پاس موجود ہے کہ یہ تجویز آگئی ہے کہ یہاں مواجہ شریف کے سامنے چین چلانی چاہیے یہ ائرپورٹوں پر ہوتی ہے وہ چین چلتی جائے آگے بندہ خود بخود منتقل ہو جائے کہ یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی سلام پڑھ رہا ہے کوئی دروت پڑھ رہا ہے کوئی سلام جو کھا کے کھڑا ہے اور پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں چین جب چلے گی تو خود بخود ان کو اٹھا کے لے جائے یہ باقاعدہ تجویز آ چکی ہے اور خطرناک منصوبہ وہ ترکیوں کے ساتھ ایک سدی کا جو واحدہ تھا اس کے دس سال باقی رہ گئے اس سے آگے کے لحاظ سے مسجد نبی شریف کا نیا نقشہ دیا جا رہا ہے اور خاکم بدہن یہ لوگ اپنا پورا بغض گمبد خضراء کے بارے میں استعمال کرنے والے اور کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے اندر باقاعدہ وہاں پی اچھ بی کے تھیسز میں یہ لکھا گیا کہ یہ بدت ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی قبر کا ہونا ماذا اللہ آپ کے روزہ پاپ کو یہاں سے منتقل کر دیا جا اور گمبد خضراء کے گرانے کے فتوے دیے جا رہے ہیں اس واسطے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر تم بیدار نہیں ہوگے اپنے احتجاج کو اپنے یقین اور ایمان کو ان لوگوں کے خلاف اس کا اظہار نہیں کروگے تو یہ لوگ بہت کچھ کرنے کا ماذا اللہ سوچ چکے ہیں اس واسطے صرف اس بنیاد پر کے قبضہ ان کا ہے ان کو سلام مت کرو ان کے قطود دیکھو اور احل سنت بیداری کا ثبوت دو ہم کائنات میں عالم اسلام میں ہم کی مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں رب اکابہ کی قسم ہے اگر آج بھی پورے عالم اسلام کی ووٹنگ کرائی جائے پہلا نمبر احل سنت و جوان ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے یہ بھی تجویز آئے اور وہ تجویز میں سمجھتا ہوں وہ کبھی نہیں مانیں گے وہ کیا تھی اخبار المدینہ میں چھپی کہ حاضری کے لیے کچھ اور جگہ اوپن کر دی جائے مواجہ شریف کے لیے مثلاً جو کبلے والی دیوار ہے جہاں انہوں نے رسی باندھی ہوتی ہے اور تین چار مسکنڈے کھڑے کی ہوتی ہیں کہ جو سلام پڑھنے لگے اس کو کہتے ہیں ہٹ جا پیچھے تو اخبار نے کہا کہ وہاں حاضری کی اجازت دی جائے کہ پھر دبل لوگ حاضری دے سکیں جتنے دیوار کی اندر جالی کے سامنے کھڑے ہیں اتنے ہی دیوار کے بحر بھی کھڑے ہوں گے تو وہ بھی حاضری دے رہے ہوں گے تو رش کا جو تم شکوہ کرتے ہو رش ہو جاتا ہے اور تبدیلی کرنی جائے تو وہ شکوہ ختم ہو جائے گا اب یہ تجویز جو ہے یہ ان کے مفتیوں کے یقین کو ختم کر دے گی کیونکہ ان کے نزدیک جب آج وہاں کھڑا ہونا حرام ہے کہتے ہیں کیوں کھڑے ہو کچھ نہیں یہاں پر کچھ نہیں کیوں کھڑے ہو بڑے بڑے بکواس کرتے ہیں تو جب وہ خود ہی یہ کہہ دیں کہ یہاں بھی بیق بکر شینکڑوں حاضری دے کے گزر سے چلے جائیں اور یہاں پڑھ لیں تو ان کے عقیدہ کے مطابق ان کیوں موت نظر آ رہی ہے لیکن جو روزانہ کی بڑتی آبادی ہے اس کے پیش نظر اور عالم اسلام کا جو یقین ہے اس کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام کو ہم یہاں سے پڑے پھر بھی سنتے ہیں تو وہ دیوار کے اندر والوں کا بھی سنیں گے دیوار کے بہر والوں کا بھی سنیں گے اور اس بنیاد پر بھی وہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ چینیں چلانا اور اس طرح کے دندے جو ان سے دوسری فردار اسکار کر لو کہ حاضری کی بہر بھی جازت دے دو لوگوں کو دھکے نہ مارو ان کو بہر بھی لذت ملتی ہے ان کو کھڑے ہو کر حاضری دینے دو اور پھر میں یہ کہتا ہوں جو اخبار میں نہیں چھپا کہ وہاں پر جو آثار ہیں جن کو یہ مٹا رہے ہیں اگر ان پر پبندی نہ لگائیں تو ہزاروں لوگ تقسیم ہو جائیں گے کوئی چلا جائے گا جبل اہد کی غار میں کوئی چلا جائے گا غار مرسلات میں کوئی مسجد فتح میں یعنی اس طرح دیوائیڈ ہو جائیں گے تو پھر بھی بیت وقت ہزاروں لوگوں کی پیاس بجھتی رہے گی اب جو پرانی چیزیں ہیں ان میں سے وہ غار آج بھی بدستور قیم ہے کہ اہد کی جنگ کے موقع پر جہاں میرے نبی علیہ السلام نے جا کے آرام فرمایا تھا خدا کی قسم ہم نے حجاج سے مجھے پہلے بھی جانا ہوا ایک مرتبہ مقریب جا چکے تھے کہ ہمیں وہاں سے واپس اٹھایا گیا اور اس سال میں اس میں سے ہو کے آیا ہوں وہاں کی بکریوں کی مینگنیاں لوگوں نے یہاں بوتلوں میں سنبھالی ہی اور جب ڈکن کھوڑ دیا ہے سارا گھر خوشبو اسے بھر جاتا ہے اس وقت کوئی تجربہ کرنا چاہے تو کر سکتا اتنی خوشبو بکریوں کی مینگنیوں میں ہے جنہیں اس غار کے نیچے مینگنیاں کی ہوئی ہیں غار کے اندر جو انوار ہے ان کا عالم کیا ہوگا اب وہاں پر پابندی ہے کہ کوئی اس غار میں نہ جاؤ مسجد فتح دیگر کتنے معاصر اور حضرت ابو عیوبر فاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر چند چند کے ختم کیا جا رہا اور افسوس یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پر وزارت سیاحت نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو آثار تھے ان کو زندہ کرنے کے لیے کام شروع کیا اور باقیدہ سیڑھیاں بنا کے پہاڑوں پہ قوم شایب علیہ السلام قوم سالح علیہ السلام ان کی آثار کے لیے تمام کیا جا رہا ہے اور باقیدہ فوج ساتھ جا کے وہ دکھاتی ہے اور میرے نبی علیہ السلام جن کے صد کے سب کچھ ہے ان کی آر نشانی کو مٹایا جا رہا ہے افسوس صد افسوس اس بات پر اب یہ دیکھو وزارت سیاحت نے یہ خیبر کا تعرف شاہ کیا اس میں سامنے تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہودیوں کی بسمیاں دکھائیں ان کی نشانیاں دکھائیں مگر افسوس ہے یہی انداز جب مدینہ شریف کے بارے میں مدینہ شریف کا تعرف کوئی جائے اسے کیا ہے اس میں ایک بھی نشانی میرے نبی علیہ السلام کی نہیں دی یہ میرے پاک وہ پڑا ہے اس میں صرف ہٹلوں کے ڈریف دیئے اس میں بازاروں کے پتے دیئے اس میں مختلف سیر گاہیں اور مختلف پائیسٹار ہوتل اور مختلف ویجارتی مراکب ان کا ذکر کر کے کہا یہ ہے مدینہ شریف کا تعرف اگر یہ بغز نبی نہیں تو اور کیا ہے اگر خیبر کے تعرف میں یہودیوں کی بچیوں کی نشانیاں دکھا کر صحیح چاہو تو متوجہ کیا جا سکتا ہے تو پورا عرب شریف تو میرے محبوب کے قدموں کی علامتوں سے برا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہر کرنا چاہیے اور ان کو لوگوں کو سامنے پیس کرنا چاہیے محبوب کے قدموں کی علامتوں پیس کرناہیے ساکوہ